اسلام علیکم ایسے فیاض احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ربط کرو ہمیشہ کی طرح ایک انٹریسٹنگ ویڈیو لے کے آپ سب کی ہیدون میں حاضر ہوا ہوں خصوصاً وہ لوگ جو کینیڈا کی ہواشمن ہیں کینیڈا کے لیے مو ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی اپنیٹی ہے اور آپ سب میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس اپنیٹی سے فائدہ اٹھا سکیں تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو فرم سٹار ٹو اینڈ کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اس میں اے ٹو زی جتنا بھی پروسس ہے وہ سارا پتا چل جائے گا اور آپ کو ذرا بھی پریشانی نہیں ہوگی کہ یہ پروسس کیا ہے کیسے ریجسٹر ہونا ہے کیا کچھ کرنا ہے تو اے ٹو زی ساری جو ہیں نا ڈیٹیل اس ویڈیو میں میں نے ایڈ کی ہے تو یہ بیسکلی ایک پروونس ہے ایڈا کا نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبرادور کا ایڈا ٹھیک ہے انہوں نے ایک ایمگریشن ویڈیویل فیر جو کہ جنوری 24 میں منقت ہو رہا ہے تو اس میں یہ جو ایریاز ہیں انہوں نے چونکہ میڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کے لیے یہ اپنیٹی انہوں نے رکھی ہے تو اس چیز کو بہت ہیچ ہے سیمپل پروسس ہے آپ نے ریجسٹر ہونا ہے اور اس دن آپ نے لائیو آنا ہے ان کے ساتھ تو اس میں کافی چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں اور اس میں کچھ پوائنٹ ایسے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ جو ایمپلوئرز جو ہائرنگ کرتے ہیں آپ کی فیلڈ میں ان کے ساتھ آپ ڈائریکٹ ایکسیس آپ کو ملے گی اس کے بعد نیٹورک ایمپلوئرز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا نیٹورک بنے گا آپ اپلوڈ کریں گے اس میں اور وہ ڈائریکٹ جو ایمپلوئرز ہیں وہ آپ کی سی بی ریویو کریں گے اس کے بعد آپ اٹینڈ کریں گے لائیو ایمیگریشن پروگرام انفرمیشن سیشن اند آس کویسٹن ڈائریکٹلی تو ایمیگریشن آفیسل ایمیگریشن آفیسلز جو ہوتے ہیں ان سے آپ ڈائریکٹ کویسٹن بھی کر سکتے ہیں پروسیس کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں سٹیپس کیا ہیں تو وہ اے ٹو زی سارا آپ کو گائیڈ کریں گے اس کے بعد اس کے بعد آپ کو صرف جو نیو فونڈ لینڈ اور لیبرادور جو ہے پروونس اس کے اکارڈنگ لی یہ ایونٹ انہوں نے منقل کیا ہے تو یہ چونکہ جنوری ٹوانٹی فور میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹوانٹی ٹوانٹی فور میں جو ڈیٹ ہے جنوری کی وہ ٹوانٹی فور ہی ہے تو اس میں آپ یہ جسٹروں آپ نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے فرام سٹارٹ ٹو اینڈ تو انشاءاللہ آپ کو اے ٹو زی ہر چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا پروسیس ہے اور کتنا ایزی ہے یا مشکل ہے وہ مشکل تو چونکہ نہیں ہے ایک ہی فارم ہے اپنے فیل کرنا اور ریجسٹر ہو جانا تو چلتے ہیں ایک سکرین کی طرف تو آپ سب سے گزالش ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل رب گروپ سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچیں اور آپ اس سے فائدہ اوٹھا سکیں کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کا آگے بڑھاتے ہیں تو ہم آگے ہیں اب سکرین پہ یہاں پہ آپ نے کروں بروزر اوپن کر لینا ہے اور اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے ویجویل امیگریشن کینیڈا فیر ٹوینٹی ٹوینٹی فور ٹھیک ہے تو یہ نیچے آپ کے پاس جو لنک آئے گا جو فرسٹ والا لنک ہوگا ٹھیک ہے یہ ویجویل امیگریشن فیر ٹھیک ہے اس پہ آپ نے ٹیپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کی افیشل جو ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نیو فاؤنڈ لینڈ لیب راڈر کینیڈا ٹھیک ہے امیگریشن یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں امیگریشن ویجویل فیر ٹھیک ہو گیا یہاں پہ دیکھیں یہ ویجویل امیگریشن فیر میڈر ایس ساؤتھ ایشیا جنوری ٹوینٹی فور ٹھیک ہے سکس پی ایم جی ایس ڈی ٹی ٹائم یہ ہے جس ٹائم یہ چونکہ ایونٹ ہوگا وہ ایک ٹائم انہیں سکس پی ایم پہ ٹائم انہیں منشن کیا ہوا ہے یہاں پہ آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے جسٹر ناو اینڈ لاؤگ ان کا آپشن آرہا ہے یہاں پہ آپ وای اٹینڈ آپ نے اٹینڈ کیوں کرنا ہے کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ نے ذہن نشین کرنے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسیو ڈائریکٹ ایکسس ٹو ایمپلوئرز ہائرنگ ان یور فیلڈ آپ کو ڈائریکٹ ایکسس مل جائے گی ایمپلوئرز کے ساتھ جو آپ کی فیلڈ میں ہائر کرتے ہیں کنڈی ڈیٹس ٹھیک ہے اس کے بعد ہے نیٹ ورک ویٹ ایمپلوئرز ایمپلوئرز کے ساتھ آپ کا ایک نیٹ ورک بلد ہو جائے گا نمبر تھرڈ میں ہے اپلوڈ یور ریزیوم وچ ایمپلوئرز کین ریویو آپ اپلوڈ کریں گے اپنی ریزیوم میں اپلوڈ کریں گے تو ایمپلوئرز جو ہوں گے وہ آپ کی جو سی وی ہوگی ریزیوم میں ہوگی اس کو ریویو کریں گے نمبر فور بھی آ جا کے اٹینڈ آلائیو ایمیگریشن پروگرام انفرمیشن سیشن اینڈ آس کوسٹن ڈائریکٹلی ٹو ایمیگریشن آفیسرز دیکھیں یہاں پہ آپ لائیو جو اٹینڈ کریں گے ایمیگریشن پروگرام انفرمیشن سیشن ہوگا اور اس کے بعد آپ جو نا ڈائریکٹلی جو آفیسرز ہوں گے ایمیگریشن آفیسرزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز پوپلیشن سائز اینڈ مچ مور ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن نشین کرنی ہیں آپ اس میں یہ چونکہ اس ایونٹ میں یہ آپ لوگ سیکھیں گے کہ کیا ہوگا اور یہاں سے آپ کی ہائرنگ ہوگی آپ کی سی وی پہ بات ہوگی ٹھیک ہے تو اگر آپ کمپیٹنٹ ہوئے آپ کی اچھی سی وی ہوئی آپ کا اچھا بیگرینڈ ایکسپیرنس ہوا تو آپ ایزی لی وہ کر پائیں گے یہاں آپ پہ ریجسٹر ناو کے بٹن پہ آپ جب پریس کریں گے کلک کریں گے اس کو تو یہ ایک نیا فارم جو انا اوپن ہو جائے گا اس میں دیکھیں اٹینڈی ریجسٹریشن فارم جو اٹینڈی ہوگا آپ اگر ریجسٹریشن کریں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا پرسنل انفارمیشن دینی ہے پرسنل اپنا نام ہوگا ٹھیک ہے فرسٹ نیم آپ نے دینیا دینا ہے لاسٹ نیم دینا ہے ٹھیک ہے پھر ایمیل آپ نے اپنا انٹل کرنا ہے سیٹریزنشپ آپ کی پاکستان سے ہیں جہاں سے ہیں تو آپ نے اپنے سیٹریزنشپ دینی ہے کنٹری آف ریزیڈنس پہ آپ نے آپ پاکستان سے ہیں دوبی سے سری لنکا سے انڈیا سے جہاں سے بھی ہیں وہاں آپ کنٹری آف ریزیڈنس لکھیں گے ایڈوکیشن لیول آپ کا جو بھی ہوگا بیچلر ہوگا ماسٹر ہوگا جو بھی ہوگا پی ایس ڈی لیول ہے جو آپ نے یہاں پہ منشن کرنا ہے اس کے بعد ورک ایکسپیرنس ہوگا ورک ایکسپیرنس میں آپ کا جس فیلڈ میں جو ایکسپیرنس ہوگا یہاں پہ نیچے فیلڈ لسٹیڈ ہیں وہاں سے آپ نے انجنرنگ ہے کنسٹرکشن ہے ایڈوکیشن ہے سو انکافی اپشن ہے اس میں اس کے بعد ہے ایو ٹیکن اینل سی ایکس یہ کچھ ہے اس میں بیٹر جانتا نہیں لیکن جو جن کی یہ فیلڈ ہوگی ڈیفنیلٹی ان نے کیا ہوگا جن کی نہیں ہے تو وہ نو پہ کریں گے کلک اس کے بعد لینگویج کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا اگر ہیں آپ نے آئیلس ویڈا کیا ہوگا تو یس کریں گے ٹھیک ہے have you taken an english language proficiency exam تو آپ نے آئیلس ویڈا دیا ہوگا تو یس otherwise no are you fluent in french اگر آپ کو french آتی ہے اچھی آتی ہے تو پھر yes otherwise no have you taken a french language proficiency اگر آپ کو نہیں آتی تو پھر تو آپ نے definitely no کرنا ہے اگر کی ہوا ہے تو پھر yes کریں گے ٹھیک ہے in which country did you attend post secondary education post secondary education کے لیے آپ جس country سے آپ نے یہ post secondary education کیا وہاں پہ آپ نے وہ mention کرنا ہے اگر پاکستان سے ہیں تو پاکستان سے ہی کی ہوگی تو پاکستان کا mention کر دینا ہے what questions do you have about living in newfoundland and laborator تو یہ question ہوں گے three question جو ہوں گے آپ کچھ بھی question آپ کے مائن میں ہوگا وہاں پہ jobs کی کیا ریشو ہے اس کے بعد salaries کی کیا ریشو ہے leaving standard کیسا ہے لوگ کیسے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ آپ کے مائن میں آئیں گے کہ immigration کے بعد ہمارا وہاں پہ کیا بنے گا تو اس کے آگارنگ لے آپ نے تین question ان کو بھیجنا ہے what are you hoping to gain from attending this virtual event کہ یہ ویژوی ایونٹ ہے اس سے آپ کیا امید کرتے ہیں کہ آپ کیا gain کریں گے تو یہ response آپ کے تین response یہ آپ نے یہاں پہ mention کرنے اس کے بعد how did you find out about this event تو یہاں پہ آپ چونکہ social media کے طور کر رہے ہیں تو آپ سوشل میڈیا کا option یہاں سے select کر لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ نے یہاں سے ان نے کہا کہ اس وقت آپ کی registration ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی cv attach کرنی ہے cv attach کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہ پر سکنے while it is not a requirement to upload your resume we do recommend that you upload a recent and detailed resume at the time of registration station this will assist in connecting with an employer who holds an open vacancy for which you are eligible to apply applicants are encouraged to follow cv cv format in the attach key over attach cv for template ھیک ہے یہ template آپ نے ڈاؤن کرنا ہے اس کے accordingly پھر آپ کی cv prepare کرنی ہے پھر آپ نے cv ایسے پیر کر کے پھر یہاں پہ upload کرنی ہے any uploaded resume will be shared with eligible em eligible employers ٹھیک ہے کوئی بھی جو بھی آپ کی resume ہوگی نا وہ employers کو آگے forward کی جائے گی یہاں پہ آپ نے choose files پہ click کرنا تو اپنی file اپنے cv cv یہاں پہ please make sure to download this cv template and upload your cv in this format آپ make sure کریں کہ یہ cv آپ نے اس اس format کے accordingly بنائی ہے اور اسی طرح آپ نے prepare کر کے یہاں upload کی ہے اس کے بعد آئے ام یہاں پہ i am not a robot یہ آپ نے click کرنا ہے اور پھر submit کر دینا submit کا button جب پریس کر دیں گے تو پھر آپ کو آپ کی email پہ دو emails آئیں گی confirmation کی ٹھیک ہے کہ آپ register ہو گئے جو بھی ہے ٹھیک ہے اگر مزید ان کو کو کوئی information required ہوگی تو وہ کہیں گے نہیں تو اگر یہ ساری آپ نے requirement پوری کی ہیں تو آپ کو پھر email آ جائے گی کہ آپ register ہو گئے ہیں تو آپ login بتا دیں گے کہ آپ login email اس login email سے آپ اس پر login ہو سکتے ہیں اور سارا process وہ فردر آپ کو بتا دیں گے تو یہ تھی آج کی اس ویڈیو کا agenda آپ نے اپنا لک ازمائے ضرور apply کریں اور کوشش یہ کوئی اتنے بڑی اس میں زیادہ philosophy نہیں ہے آپ نے just register ہونا ہے تو پھر event والے دن آپ نے login ہونا ہے تو مزید جو requirements وہ ان کی ہوں گی وہ آپ کو mail کریں گے اس recording لی آپ نے چلنا ہے تو باقی پر امید رہیں اپنی لاق ازمائیں اگر آپ کو یہ موقع مل رہا ہے اچھا تو آپ apply کریں اور امید اچھے کی رکھیں انشاءاللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی